محمد و علی محمد السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو 14 اگسٹ کی بہت مبارک ہو اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے پائندہ تا بائندہ باد رکھے آمین پاکستان زندہ بات جناب آج کی ڈیٹے 14 اگسٹ ڈے ہے سنڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کی ہوگا 15 اگسٹ منڈے کیلئے شروعات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے کئے ایسی ہنڈرڈ انڈس کی سمری آپ کے سامنے اپنے انڈکس نے اپنی جو لاسٹ کلوزنگ ایج جسٹ کیے 42,857 کے اوپر کیے انڈکس نے جو پوائنٹس گین کیے ہیں 614 پوائنٹ انڈکس نے گین کیے ہیں پرسنڈیش کے ساتھ سے بنتا ہے جناب 1.45% پوزیٹو جو وولم جنرٹ ہوئے ہیں 180.98 ملینز کے وولم جنرٹ ہوئے ہیں جو کہ اپنے 5 ڈیس کا ایویج وولم بنتا ہے جناب 163.62 ملینز اس کے اباو ہوئے ہیں انڈکس نے اپنی جو اوپننگ دی تھی 42,294 کے پاس تھی تھی اپنا جو ہائی پوسٹ کیا 42,874 کا کیا ہے اور تھرو اوپ ڈی ڈی جو انڈکس کی پوزیشن رہی جناب وہ بھولش رہی کمپنیز کی بات کریں 79 کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن 17 رہی ہیں انچینج 4 کمپنیز رہی ہیں ملہب آکروس آف دی بورڈ پوزیشن رہی ہے وہ پوزیٹیو رہی ہے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیٹرز کی بات کریں جناب ایڈوانسر کے اندر نمبر ون پہ ایچ بی ایلے جس نے 52 پوائنٹس انڈس کے اندر ایڈ کی ہیں اس کے بعد او جی ڈی سی نے 47 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں ایم ٹی ایل نے 35 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں ایم ای بی ایل نے 32 پوائنٹس ایڈ کی ہیں پی اول نے 30 پوائنٹس ایڈ کی ہیں سادی آئی پی پی ایل لوٹ کیم وغیرہ نے اگر ہم بات کریں ڈکلینر کی نمبر ون پہ ایم سی بی ای جس نے 12 پوائنٹس ایڈ کی ہیں نیسلے نے 11 پوائنٹس ایڈ کی ہیں لکی سمیٹ نے 3 پوائنٹ ایڈ کی ہیں آئی سی آئی نے 3 پوائنٹ ایڈ کی ہیں مغل نے 1 پوائنٹ 55 پوائنٹ ایڈ کی ہیں وولیوم دیس ٹوکس کی نمبر ون پہ ہمارے پاس سینرجی رائے جس نے 5 روپیس 69 پیسہ کے اوپر اپنے کلوزنگ Έجسٹ کیے پوزیٹی رائے 5.50% سیکنڈ نمبر پہ WTLA جس نے 1 روپیز 34 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگیں جزٹ کیے پوزیٹی رائے 4.69% تھرد نمبر پہ جناب PRL جس نے 19 روپیز 46 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگیں جسٹ کیے پوزیٹی رائے 7.45% اس کے بعد جناب ہیس کول ہے جو کہ ڈیفالٹر سیگمنٹ کے اندر ہے وہ اس نے اپنی کلوزنگیں جسٹ کیے 4 روپیس 90 پیسہ کے اوپر پوزیٹیو رائے 25.64 پرسنٹ اس کے بار لوڈ کے میں جس نے 35 روپیس 13 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 7.14 پرسنٹ لیزرٹس کی 13 آگسٹ کے فنانشل لیزرٹس کی تو جناب نمبر 1 پہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ پی کال ہے جس کی ایپیس آئیے جناب 23 روپیس 27 پیسہ آپ کو ڈیویڈن بھی دیا اس نے 6 روپیس 50 پیسہ کا اور آپ کو بونر شیئر بھی دیئے ہیں 15 پرسنٹ کافی اچھا شیئر ہے اور کافی اچھا ریزرٹ بھی آیا ہے اور یہ ریزرٹ ہے جناب ایئر اینڈڈ جون 32,00022 کا جس سنگل کمپنی کا ریزرٹ میں ہمارے شو ہو رہا ہے 12 آگسٹ فرائیڈی کو بورڈ میٹنگ کے شیڈول کی 15 آگسٹ کے لیے تو نمبر 1 پہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ ہائی نون ہے نمبر پہ جناب اے جی آئی سی کی میٹنگ ہے 11 to 30 ایم کے اوپر راول پنٹی کے اندر ہاف ایرلی اکاؤنٹ ایجنڈا ہے تھرڈ نمبر پہ پاکری کی میٹنگ ہے جناب کراچی کے اندر میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے ادر دین فینل شہر لیزرٹ سے اور اس کے بعد ان سی پیل کی میٹنگ ہے لاہور کے اندر اس کا جو ایجنڈا ہے وہ اینیویل اکاؤنٹ ہے اور اس کے بعد جناب ایم سی بی ایچ کی میٹنگ ہے جناب کراچی کے اندر میٹنگ ایجنڈا اینیویل اکاؤنٹ ہے ٹرانزیکشن کی ٹوئیل آگیسٹ کی فریڈے کی تو نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ ایم ٹی ایلے ملت ٹریکٹر جناب سے اس کے اندر بائنگ ہوئی ہے جناب دیکھتے ہیں کتنے شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے سیونٹی شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے مائنر ٹرانزیکشن ہے ایٹھ ہنڈڈ فیفٹی کی پرائس کے اوپر اور اس کے بعد جو میں باز جناب ٹرانزیکشن شو ہو رہی ہے ٹوئیل آگیسٹ کی وہ بی ای پی ایلے س کی ہے بی ای پی ایلے سیکیروٹیز کی سیلنگ ہوئی ہے جناب اور ایٹی ایٹھ ہاؤزنڈ فائنڈر شیئرز کی سیلنگ ہوئی ہے ٹھائٹی ٹو روپیز سیون پیسہ کی پرائس کے اوپر اور اس کے بعد جو ٹرانزیکشن میں باز شو ہو رہی ہے ٹوئیل آگیسٹ کی وہ بھی ایم ٹی ایل کی ہے بائنگ ہوئی ہے جناب ٹوئنٹی شیئرز کی اور ایٹھ ہنڈر فیفٹی کی پرائس پر اور اس کے بعد بھی ایم ٹی ایل کی ٹرانزیکشن شو ہو رہی ہے جناب اور تقریباً وہ فائیو شیئرز کی ہے اس کے بعد ٹین شیئرز کی ہے تو مائنر ٹرانزیکشن شو ہو رہی ہے ایم ٹیل کی کوئی میجر ٹرانزیکشن ابھی تک میرے پاس شو نہیں ہو رہی ہے ٹو ٹین ٹونٹی لمسم جناب اگر بات کریں سمرائز کر کے تو ون ہنڈڈ ٹونٹی فیفٹی کے اراؤنڈ جو ہے ٹرانزیکشن ہوئی ہے بائنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد بی آئی پی سیکیورٹس کی اندر بھی سیلنگ ہوئی ہے اس کے بعد تو جناب یہ تھی ایم ٹیل کے اندر ٹرانزیکشن باقی کوئی میجر ٹرانزیکشن مجھے انسائیڈ ٹرانزیکشن کے اندر شو نہیں ہو رہی ہے کچھ ڈیٹا کی تو آپ کے سامنے پاکستان ویکلی ایس پی آئی انڈیس کا ڈیٹا موجود ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ فور آگسٹ ویک کی بنسبت 11 آگسٹ کو جو ایس پی آئی انڈیس ہے اس کے اندر دیکلائن آیا ہے 0.08% اور ایلی بیسس کے اوپر ابھی تک انکریز ہے 37.69% اب بات کرتے ہیں پورٹ فولیو انویسمنٹ ڈیٹا کی تو آپ کے سامنے ٹرائل آگسٹ کا فی پی لی پی ڈیٹا موجود ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں فارنر انویسٹر کی نیٹ پوزیشن ہے وہ بائی کے اوپر ہے 0.19 جو ایس ملنگ کی ہے انہوں نے بائنگ کی ہے اور جہاں ان کی بائنگ نظر آ رہی ہے جناب مجھے وہ آئیلن گیس ایس پر لڑکے اندر نظر آ رہی ہے 0.95 ملین کی وہ جہاں ان کی اچھی سیل نظر آ رہی ہے 0.40 ملین کی وہ سیمنٹ کے اندر نظر آ رہی ہے اگر بات کریں لوکل ڈیٹا کی لوکل ڈیٹا میں نمبر ون پہ آتے ہیں انڈیویجوال انڈیویجوال کی جو نیٹ پوزیشن ہے وہ بائنگ کے اوپر ہے 1.48 ملین کی انہوں نے نیٹ بائنگ کی ہے جہاں انہوں نے اچھی بائنگ کی ہے وہ کی ہے بینکس کے اندر اس کے بعد کی ہے سیمنٹ کے اندر اور آئیلن گیس ایس پلور کے اندر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب کمپنیز کا تو کمپنیز کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر ہے ان کی نیٹ سے سیل ہے 1.12 ملین کی نیٹ سیل ہے اور جہاں انہوں نے اچھی سیلنگ کی ہے جناب وہ کی ہے بینکس کے اندر اور اس کے بعد کی ہے آئیلن گیس مارکیٹنگ کے اندر اور اس کے بعد کی ہے آئیلن گیس ایس پلور کے اندر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب بینکس کا تو یہاں پہ جناب توہاں ایک بات آپ کو کلک کر دوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنیز نے اویل ان گیس مارکٹنگ کے اندر جو ہے سیل کیے تو ہیسکول کا اپر لاکھ ہونا ہیسکول بھی جو ہے اویل ان گیس مارکٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کمپنی ہے تو تو ساتھ اس کو غور کیجئے گا اس کے بعد نہ باتا جناب بینکز کا تو بینکز کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر ہے 0.32 ملینز کی نیٹ سیل کی ہے اس کے بعد نہ باتا ہے میوچل فنڈ کا میوچل فنڈ کی نیٹ پوزیشن ہے وہ بھی سیل کے اوپر ہے 0.52 ملینز کی نیٹ سیل ہے اس کے بعد نہ باتا ہے جناب ادرس انسیٹیوٹس کا تو ادرس انسیٹیوٹس کی نیٹ پوزیشن بائی کے اوپر ہے 0.08 ملینز کی نیٹ بائیں گے اس کے بعد نہ باتا ہے بروکرز کا بروکرز کی نیٹ پوزیشن بائیں کے اوپر ہے 0.17 ملینز کی نیٹ بائیں گے اس کے بعد نہ باتا ہے انشورنس کمپنیز کا انشورنس کمپنیز کی بھی نیٹ پوزیشن جناب بائی کے اوپر ہے 0.02 ملینز کی نیٹ بائیں گے اگر سمرائز کروں فیپی لپی ڈیٹا کو تو میرے ساب سے ایک ملہ جوہاں رجان ہے کوئی اتنی بڑی کونٹیٹی کو بائنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے نہیں کوئی اتنی بڑی کونٹیٹی شورٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے مہتات روئیہ ہے ابھی تک انڈیز کے موورز کا مارکٹ کے موورز کا بات کرتے ہیں بڑا ایمپورٹن ڈیٹا ہے جو کہ میرا فیورٹ ڈیٹا ہے جس کے اوپر میں کافی ترس کرتا ہوں وہ جناب اوپن انٹریس ڈیٹا تو ٹویل آگسٹ کا اوپن انٹریس ڈیٹا فریڈے کا آپ کے سامنے موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آگسٹ کا جو فیچر کونٹرٹ ہے اس کی جو پوزیشن فریڈے کو وہ انکریس ہوئی ہے فور پوائنٹ فائی پرسن جو ہیں انکریس ہوا ہے انٹریسٹ اس کا مطلب ہے پرائز بھی انکریس ہوئی ہے سонhar بہنگ پوزیشن کو اینٹیکیٹ کر رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس company کے اندر سب سے زیادہ چینшь مجھے نظر آ رہا ہے جناب ایٹی آریر ایٹری پائنڈی کی اندر ایٹی آریرال ریفائنڈ کے اندر جو ایٹین پوائنٹ نائن پرسن انکریس ہوا ہے پرائی پرائز بھی انکریس ہوا ہے پی آرل کا پی آل کی پرائز بھی اپر کے پی آراؤنڈ جو ہے مخیل سے گلوز ہوئی ہے تو پی آرل کے اندر اور ایٹی آرل کے اندر جو ہے اسٹرونگ بائنگ پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اوپن اٹریز ڈیٹا اور آل آواز ڈیٹا جو ہے فور پائنٹ فائی پرسن جو ہے جناب وہ ویسے بھی بائنگ انٹریز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اب چلتے ہیں جناب چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں چارٹ کے اوپر کیا پوزیشن ہے آپ کے سامنے کے ایسی ہنڈر انڈریز کا ڈیلی ٹیکنیکل چارٹ اوپن ہے اور یہاں پر آپ رہ سکتے ہیں کہ ڈیلی چارٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بولیش پیئرسنگ بولیش پیئرسنگ پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ ریکاوری کو فیور کر رہا ہے اور انڈریز کے پاس اب جو فرسٹ بنے گی میجر ریزسٹنس جناب وہ 42,983 کیے اور اس کے بعد جو سیکنڈ ریزسٹنس جناب وہ 42,256 کیے اگر سپورٹ کی بعد جناب انڈریز کے بعد جو سپورٹ بنتی ہے وہ 42,509 سے لے کے 500 کے اراؤنڈ ہے تو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈریز اپنے 43,000 کو سسٹین کر پاتا یا نہیں کر پاتا ہے جیسا کہ ویکلی ریوی کے اندر میں آپ کے ساتھ آلیڈی شرک کر چکا ہوں کہ 42,980 سے لے کے 43,100 کا جو ریجن ہے انڈریز کے لیے سسٹین کرنا بہت بہت ضروری ہے اگر انڈریز اس کو سسٹین کرے گا اس کے اب آو ون اور ٹو سیشن کلوز کرے گا تو انڈریز کا جو ٹرینڈ ہے وہ آپ کو بلش ریورسل کی سائن دے گا ادر وائز جو ہے انڈریز ڈروپ ہو کے اگن جو 36,500 تک بھی آ سکتا ہے لیکن فیلال جو پوزشان ہے وہ بھل کو ریکاوری کو فیور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی یہ مارکیٹ ہے وہ ہمیں ہر چیز سامنے رکھتے ہوئے اپنا اسٹرپ لوز جو سامنے رکھنا ہے اور میرے ساب سے آپ کے پاس دیکھلی بیسیس کے اوپر جو اسٹرپ ہونا چاہیے وہ 42,600 کا ہونا چاہیے وہ اگر ڈیلی کی بات کروں تو آپ کے پاس جو ڈیلی کا اسٹرپ ہونا چاہیے وہ 42,500 کا چاہیے اگر 42,500 سے نیچے انڈریز اولی بیسیس کے اوپر جو کریں تو آپ کو جو ڈیلی لینے کی کوشش کرنی چاہیے اور فریش بائنگ سے اوٹ کرنا چاہیے اور اسٹریٹیجی آپ کو یہ دکھنی چاہیے کل کے لیے کہ انڈریز کو 43,100 کے پاس جو سسٹین ہونے کی جو سسٹین ہونے کے لیے چھوڑ دیں کہ انڈریز 43,100 کو سسٹین کریں تو اپنے بائنگ ریزیوم کریں تو یہ بہتر ہوگا اور یہ ویٹن واش کی اسٹریٹیجی آپ کے لیے بہتر ہوگی اور آپ متعدد کے کام کیجئے تو یہ میرے خواہد سے ایک بہترین اسٹریٹیجی ہوگی باقی آپ کی مرضی ہے اگر چاہتے ہیں تو بلے فریش بائنگ کیجئے گا اور جو سے آپ کو جسے آپ کو صحیح لگے ویسے کریں لیکن میری اسٹریٹیجی آپ کو یہ ہے کہ 43,100 کے اراؤنڈ آپ کو اپنی پوزیشن پاس کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ تھا انڈریز کا چھوٹا سب آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال لکھئے گا ہم نے اپنے دعاوں یاد لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات